نماز اور روزہ حیز کی حالت میں نہیں کر سکتے نہیں پڑھ سکتے نہیں رکھ سکتے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو اور ختم ہو جائے تو غسل کر لو نسائی کی روایت دوسرا عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں ہمیں حیز آتا تو روزے کی خزا رکھتی تھی نماز کی نہیں اب دعوت کی روایت کیا معلوم ہوا اس حدیث سے اگر حیز آ گیا تو جتنے روزے آپ کے چھوٹے رمضان کے وہ روزے آپ کو بعد میں رکھنا ہے لیکن حیز کی حالت میں جو نمازیں چھوٹی وہ نمازیں بعد میں پڑھنا نہیں ہے آپ کو نہیں ہے حیز کے تین دن چلے گئے وہ تین دن میں پانچ پانچ پاندرہ نمازیں ہو گئے بعد میں میرے کو پڑھنا نہیں ہے آپ کے لئے چھوٹے خوات ان کے لئے حیز کی حالت میں نمازیں معاف ہے نماز جو چھوٹی ہے حیز کی حالت میں وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح روزے کی حالت میں اگر حیزہ آ گیا تو کھانا کھا سکتی ہے آپ صبح سیری کر لیے دس بج گئے گیارہ بجے بارہ بجے آپ کون سے بھی وقت میں روزے کی حالت میں ہے لیکن حیزہ آ گیا تو کیا کرنا اب وہ روزہ چھوڑ دینا پھر کھانا کھا سکتے نہیں اب وہ صبح نیتیش کر لیے اب وہ حیزہ آیا تو کیا ہوا اسے ہی کنٹینیو کریں گے شام تک اسے ہی رہیں گے نہیں رکھ سکتے آپ کھانا کھا سکتے کیونکہ آپ کا روزہ وہ وہیں پر ٹوٹ گیا اگر نماز کا وقت شروع ہوا حیزہ آ گیا ابھی تک نہیں پڑے تو خضہ ادا کرنا پڑے گا نماز کا معاملہ یاد رکھ اگرچہ نماز کا وقت تو شروع ہوا ابھی نہیں بھے ابھی تھوڑی دیر سے پڑھیں گے بلکہ آپ سوچ رہے تھے لیکن حیزہ کا وقت آ گیا حیزہ آ گیا آپ کو اب کیا کرنا کیونکہ نماز کا وقت شروع ہوا اب اس نماز کو جب آپ حیزہ پاک ہوں گے غسل کریں گے تو اس نماز کی خضہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی وقت شروع ہونے کے بعد بھی آپ نماز نہیں پڑے نا اس لیے پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد نماز پڑنا ہوگا ٹھیک ہے نماز کا اول وقت پانے سے مراد اگر عورت سورج غروب ہونے کی اتنی دیر بعد حیزہ ہوتی ہے کہ مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکتی اگر مغرب کی ایک رکعت بھی ادا کر سکے تو اسے حیز ختم ہونے کے بعد خضہ ادا کرنا ہوگا آخری وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑ سکے تو اسے فجر ادا کرنا چاہیے اس بات کو یاد رکھو ٹھیک ہے نا اچھا یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں بھئی ابھی حیز تو ختم ہو گیا رات کو ہی رات کو ہی حیز کا خون رک گیا لیکن چلو کل صبح دس بجے وہ غسل کر لیں گے صبح جاگنے کے بعد بارہ وجہ گیارہ وجہ کبھی تو بھی غسل کر لیں گے بعد میں وہاں سے نماز شروع کریں گے نہیں ایسا نہیں کر سکتے اگر رات کو ہی آپ کا حیز کا خون رکا تو آپ فجر سے پہلے پہلے ہی غسل کر لیں گے اور فجر کی نماز وہیں سے شروع کریں گے پڑھنا شروع کریں گے